السلام علیکم پیارے دوستو آپ کا استقبال ہے آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں اسلامی سولیشن میں آج ہمیں جانیں گے کہ صبح شام پڑھنے کی چند دعائیں صبح شام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تین مرتبہ تو ہمیں دنیا و مافیہ میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور یہ یقین ہونا چاہے ہیں ہمیں یہ پڑھتے وقت حدثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر صبح شام تین مرتبہ یہ کلمات کہے بسم اللہ الذی لا يذر معصمه شیئن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم صرف اتنا پڑھنا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی ابودعو شریف کی روایت میں ہے کہ صبح کو اس کو پڑھ لینے سے شام تک اور شام کو پڑھ لینے سے صبح تک اسے کوئی ناگہانی بلانے پہنچے گی کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا تو دوستو اس خوبصورت جانگاری کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اسلام علیکم